اسلام علیکم ان کی پرائیس کے اوپر بھی فرق پڑا ہے آپ سب جانتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ وہ نئی جو پرائیس ہے وہ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کتنا فرق پڑا ہے ان کی پرائیس کے اوپر کیونکہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کے اندر ہم آپ کو تمام کے تمام جو برینڈز پاکستان میں اپنی گاڑیاں فروخت کر رہے ہیں ان سب کے حوالے سے ان کی جو پرائیس میں کمی آ رہی ہے جو ان کی پرائیس چینج آ رہا ہے وہ سارا کا سار آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو کو بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک بار پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل فور سیل پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پروٹان ساگا کی بات کریں ساگا بہت پاپولر گاڑی ہے جو کہ پاپولر ہوئی تھی اور پرانے جو کمپیٹیٹرز ہیں اس کے جو پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے اس نے بڑی مصیبت کھڑی کر دی تھی اور اپنی جگہ بنا رہی ہے یہ گاڑی تو پروٹان ساگا اگر ہم مینویل ٹرانسمیشن کی بات کریں تو اس کی جو پرانی قیمت ہے پاکستان میں انیس لاکھ بجتر ہزار روپیہ تھی اور آٹو پولیسی کے بعد جب اس کی نئی پرائیس سامنے آئی ہے تو وہ ہے جی انیس لاکھ اور پچیس ہزار روپیہ یعنی کہ پروٹان ساگا مینویل ٹرانسمیشن میں جو فرق آیا ہے وہ پچاس ہزار کا فرق آیا ہے یعنی کہ جو نئی پرائیس ہے انیس لاکھ پچیس ہزار اور اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں پروٹان ساگا کی ہی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی تو آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں بھی کافی فرق آیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی جو پرانی پرائیس تھی وہ اکیس لاکھ اور پچیس ہزار تھی اور اگر ہم اس کی نئی پرائیس کی بات کریں تو اس کی جو نئی پرائیس آئی ہے وہ ہے بیس لاکھ پ کمی ہوئی ہے اور اگر اس کے علاوہ بات کی جائے ساغہ ایس یعنی کہ اس گاڑی کی جو پرائس تھی وہ تھی 22 لاکھ اور 25 ہزار روپیہ اور اب جو نئی پرائس آئی ہے ساغہ ایس کی 21 لاکھ اور 75 ہزار روپیہ اس کی نئی پرائس ہے تو یہ کتنی کمی ہوئی ہے تو 50 ہزار روپیہ اس کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے ایسا ابھی تک جتنی بھی گاڑیوں نے جو پرائس میں کمی کی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے 50 ہزار لاکھ تو ہم نے آپ کو پتا تھا سوزوکی کلٹس کی جو قیمت ہے اس کے اندر کافی فرق آیا تقریباً ڈیڑھ لاکھ کا تو اس کے علاوہ اب اس کی جو ایک اور گاڑی پاکستان میں آئی جو بڑی پاپولر ہوئی تھی اور ملیشین کمپنی ہے آپ کو پتا ہے تو ملیشیا کی گاڑی تھی ملیشیا میں اس نے بڑا نام کمیا ہے یعنی کہ ایک سیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم ایک سیونٹی کی بات کریں آل ویل ڈرائیو کی بات کریں تو اس کی قیمت تھی چھالیس لاکھ نوے ہزار یعنی کہ سنتالیس لاکھ روپیہ ہی تھی تو اس کی جو نئی قیمت انہوں نے کم کر کے کر دی ہے وہ ہے پنتالیس لاکھ نوے ہزار اور اس کی قیمت میں جو کمی ہوئی ہے وہ ایک لاکھ روپیہ اس کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں آل ویل ڈرائیو کی اور پروڈان ایک سیونٹی کی بات کرتے ہیں یعنی کہ فرنٹ ویل کی بات کرتے ہیں جو دوسرا ویرینٹ ہے اس کا اس کی قیمت تھی انچاس لاکھ نوے ہزار یعنی کہ پچاس لاکھ ہی ہو گیا اور اب اس کی قیمت جو ہے ہوئی ہے اٹھالیس لاکھ نوے ہزار یعنی کہ اس کی قیمت کے اندر بھی انہوں نے ایک لاکھ روپے کی کمی کی ہے تقریباً تو یہ تو تھی جو پروڈان کمپنی نے جو گاڑیاں پاکستان میں لانچ کی ہوئی ہیں ان کی قیمت کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا تو یہ ان کی اپ ڈیٹ تھی تو اگر آپ ہم سے اگر کوئی برینڈ رہ گیا ہے یا آپ کسی برینڈ کی پرائس کے حوالے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ہم اس کے اوپر بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو ابھی آپ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں سستی ہوگی یہ ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے جتنے بھی سستی ہوئی ہیں کیا اس کا سیکنڈ اینڈ گاڑیوں کے پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا کیا جو لوگ سیکنڈ اینڈ گاڑیاں خریدتے ہیں تو کیا وہ ان کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی تو یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے وہ انشاءاللہ اس کے لیے نیکس ویڈیو کیونکہ ہم زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناتے تو اس کے لیے ہم نیکس ویڈیو بنائیں گے تو ابھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل فور سیل پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تو ابھی ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ